السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبادت اپنی شیئر کرنے والی ہوں آپ بھی حیران ہو جائیں گے جب یہ دال بگارہ بناتے ہیں تو وہ بچ جاتی ہے تو اس کو ویسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو ویسٹ نہ کریں اس کا آپ کو پراتھا بنائیں آپ حیران ہوگی دال کا پراتھا اور وہ بھی ثابت مسور کا میں نے ثابت مسور بنائی تو وہ بچ گئی پہلے تو اس کو میں ویسٹ کر لیں گے پھر میرے مائن میں ایک بات ہے کہ اس کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا رزق ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی تو اس کو ویسٹ نہیں کرے اس میں برکت ہوتی ہے میں نے اس کا پراتھا بنا لیا میں نے ایک بول آٹے کا لیا اور میری ایک بول ہی تقریباً دال تھی چھوٹی پیالی کے سائز سے وہ میں نے ساری اس میں ایڈ کر دیا یقین میں نے بڑی ہی مزہ دار بنی چنے کی دال ہو ثابت مسور ہو مسور کی دال ہو لو بیا ہو اس طرح کی یہ چیزیں دیں آٹے میں ڈال کے تو آپ اس کا پراتھا بنا سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں سپائسیز ایڈ کریں دال میں تو آرلی سب کچھ تھا تو میں نے آٹے کے سپائسیز ایڈ کرنے تھے میں نے ہارف ٹی سپونس میریمال ڈالا ہارف ٹی سپونس میریمال ڈالی دو میں نے سبز میں چپ کر کے ڈال دی تھوڑا سر چھوٹا سر پیاز میں چپ کر کے ڈال دیا پانی سمال کرنے کے ضرورت نہیں پڑی تھی دال یا اسی کے ساتھ میں نے آٹا گھونڈ لیا تھا ہم میں اس کو اچھی طرح ہاتھ سے گھونڈ لوں گی پانی نہ ہی ڈال نہ اسی سے اگر آپ کو ڈال کام لگے پانی کام لگیا تو ڈال اور اٹھ کر دے اسے کرتے 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 میری تقریباً جی ایک بول ایک ڈال کی تھی وہ میں نے ساری اس میں اٹھ کر دی اور میں نے اس کو آٹے کو اچھی طرح گھونڈ کے دس منٹ کے لیے اسٹے دوں گی آٹا گھونڈ کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے اس کا کیا کرنا ہے کیسے اس کی روٹی بنانی ہے اگر ہم میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے جب اس کا پراتھا بنایا تو اتنا مزیدار تھا بچوں کو صبح کھانے میں ناشتے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی تو یہ پراتھا دے کے سب بچوں نے بہت ہی شوق سے کھایا بہت ہی مزیدار بنا ڈیفرنٹ چیز رکھے ہوگی ڈیسپرنٹ ریسپی ہوگی بچوں ڈیلی ناشتہ کر کر کے بھی تانگا جاتے ہیں بچوں کو پورنکھ لیتے ہیں آج یہ نہیں کھانا آج یہ نہیں کھانا تو اس طرح یہ ایک ڈیفرنٹ چیز بن گئی بہت ہی مزیدار بنی تھی اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو بھی اور آپ کے گھر والوں کے بھی یہ بہت ہی مزیدار لگے گی میں اس کا سارا آٹا جو ہے نا اچھی طرح اس کا میں گھون لوں گی تھوڑا سارا آٹا تھا ایک ہاتھ سے گھن گیا دوسرا ہاتھ گانے کی ضرورت نہیں پڑی میں اس کو گھون کے تو پھر میں اس کو دس منٹ کے لیے نا سٹے دوں گی تاکہ پرٹھا بنانے میں مجھے ایزی رہ اگر آپ اس کی جگہ میدہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں میدہ بھی یوز کرسکتے ہیں لیکن میں نے گھندم کا آٹا استعمال کیا تھا وائٹ آٹا بھی نہیں ہے میں اہم جو چکی کا ہوتا ہے وائٹ آٹا بھی بھولیا تھا اب میں اس کا پرٹھا بنا لوں گی اس میں میں نے تھوڑا سارا آئے لگایا ہے آف دیسی گھی مکھن کچھ بھی یوز کرسکتے ہیں میں نے اس میں آئے لگایا ہے آئے لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر آٹا سپرنکل کی ہے پھر میں اس کا پیڑا بنا کے ہمیں اس کو روٹی بھیل لوں گی ہاتھ سے بھیل لیں بھیلنے سے بھیل لیں اگر آپ چورس ہی ایسے بنانا چاہتی ہیں چورس بنا لیں اس کو آپ گول بھیل لیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہوتا روٹی جیسے مرضی بھی ہو بس یہ ہے کہ چیز مزدار جو سب بڑے شوق سے کھا سکیں اس کو پسند کر سکیں اور پھر آگے اس کے کھانے کی فرمائش بھی کر سکیں کہ جب بھی آپ مصر بنائیں ثابت مسئول پکائیں تو بچوں کی فرمائش ہوگی ہمیں یہ چیز چاہیے میں نے اب اس کو طبعہ پر ڈال دیا اس کو لوٹو میڈیم فلیم پر میں اس کے اوپر آئیل لگا کے دیسی گھی لگا کے تو میں اس کو پکا لوں گی بہت ہی مزددار بنی تھی سب نے بہت شوق سے کھائی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی مجھے امید ہے کہ آپ اگر میری یہ ریسپی فالو کریں تو آپ کو بھی یہ ضرور پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی سافٹ بنی ہے تو اگر آپ میری ریسپی کے فالو کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اجازے دیجئے نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ